آصف علی زرداری صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا اور نیب کا یہ مقدمہ کئی مہینوں سے جس کی انویسٹگیشن ایف آئی اے نے کی تھی اور دعویٰ تھا کہ اس میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس میں بہت بڑے دعوی ہیں اور ماضی کی ریپورٹس کے برعکس اس ریپورٹ کی جو تحقیقات اور تفصیلات ایف آئی اے نے کمپائل کی ہیں وہ کافی بہتر ہے quality ان کی اچھی ہے as compared to پاناما پیپر جس میں جو جی آئی ٹی نے ریپورٹ مرتب کی تھی وہ تو کافی حد تک بہتر تھی لیکن اس کی اوپر نیب نے کام کچھ نہیں تھا کیا جس کی وجہ سے وہ کیس جس طریقے سے اپنے مند کی انجامتوں پر پہنچا وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں وہ معاملہ ابھی بھی دالتوں کے سامنے چل رہا ہے پھر شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی نوے روز حراست میں رکھا اور کہا یہ ایک بڑے طاقتوار شخص ہیں ان کے باہر رہتے ہوئے ثبوت اکٹھے نہیں ہو سکتے اس لئے ان کو اندر کرنا ضروری ہے شہباز شریف صاحب اب لندن سے بھی ہو کے واپس پاکستان آگئے ہیں نیب والوں کا وہ کیس ابھی تاک آگے نہیں چلا زرداری صاحب کے کیس کے اندر جو ثبوت اور شواہد اور جو بینک کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ ظاہر تو یہ کرتی ہیں کہ وہ کافی سالیڈ ہے اب کوٹ آف لاؤ کے مطابق اس کے اندر کافی مواد موجود ہے یا نہیں یہ معاملہ جب عدالت کے سامنے جائے گا تو تب ہی پتا چلے گا لیکن کیسے وقت کے اوپر گرفتاری ہوئی اور یہ توقع کی جا رہی تھی میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ بالکل نہیں تھا پچھلے کئی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ یہ رمضان گزرائید گزری تو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے پھر درمیان میں چیرمین نیپ کی ایک کنٹروورسی سامنے آئی وہ ویڈیو ٹیپ والا معاملہ ہوا تو اس کے اوپر بھی ہمیں یہ تاثر ملا کہ یہ اب گرفتاریوں والے کام میں تیز ہی آئے گی کمی نہیں آئے گی پھر ایک انٹرویو تھا اس کا جس کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی کے بھی کچھ لیڈرز کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر بھی ہاتھ دلنا ہے شریف فیملی کا کہا کی آفرز کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کا بھی تذکر ہے ایک تقریر کے اندر بھی انہوں نے کر دیا کہ ان کے اس طرح کی چیزیں کام ہوں گے تو پھر پکڑے جائیں گے پھر یہ بچیں گے کیسے تو یہ ساری چیزیں نشاندری کر رہی تھیں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے لیکن انٹرسٹنگ لی موقع پاکستان کی اگر سیاست اور سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال کا دیکھیں تو ابتری اور معاشی بدحالی دونوں کو جمع کر کے اگر کوئی ایک ایسی کیاٹک سین کو پیش کیا جا سکے بڑا ایک نائٹ میر سیناریو کریٹ کیا جا سکے تو وہ والا سین پاکستان میں اس وقت بنتا نظر آ رہا ہے اپوزیشن والے جو ہیں وہ پوسٹ ہی دہتجاج کا پلان کر رہے تھے اور آپس میں مل ملا رہے تھے مولانا فضل الرحمن کوشش کر رہے تھے ان کو کٹھا کریں اور کوئی دھرنے ورنے پروٹیسٹ کا ایسا کوئی پلان کریں گو کہ اپوزیشن جماعتوں میں سوائے نون لیگ کے باقی جماعتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ بہت زیادہ پبلک موبولیزیشن کر رہے ہیں بشمول پاکستان پیوز پارٹی کے جس کی جو پاور بیس تھی پنجاب وہ کفی حد تک روڈ ہو چکی ہے رورل سندھ میں ان کی جان ابھی باقی ہے لیکن باقی ایریاز کے اندر وہ بڑی موبولیزیشن نہیں کر سکتے نون لیگ کے پاس وہ طاقت ابھی موجود ہے مولانا فضل الرحمن ایک محدود علاقے تھا کہ ان کا اثر نفوس موجود ہے مدارس کے وہ طلبہ جو ہے ان کو موب کر سکتے ہیں اور یہ خبریں چل رہی تھیں کہ وہ کوشش ہو رہی ہے بہائنڈ دی سین کے کسی طریقے سے اپوزیشن اکٹھی ہو جائے اور اکٹھے ہو کر موب کریں ایسے موقع کے اوپر آصف علی زرداری کی گرفتاری ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب پہلے سے جیل کے اندر موجود ہے شہباز صاحب کا کیس ان کے بچوں کا کیس لگا ہوا ہے ججز کے اوپر سپریم جیڈیشل کانسل کے سامنے ریفرنس سے چلے گئے جس کے اوپر وہ کلا برادری جو ہے وہ اس راپا احتجاج ہے اور وہ کسی بھی وقت پروٹیس کال دے کر وہ بھی ایک سیچویشن ہمارے سامنے آ سکتی جسٹس کازی فائز حصہ تین چار اپنی ججمنٹس کی وجہ سے بہت جانے پہچانے جاتے ہیں میمو گیٹ میں وہ انہوں نے بہت نام کمائیا اور اس وقت وہ اچھے جج کے طور پر سامنے آئے اور فیضاباد دھنے کے بعد ان کے اوپر وہ جو ہمارے ٹپیکل ایک سٹانس ہوتا ہے کہ یہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر فیصلہ دے دیا تو وہ والی سیچویشن کا فیصلہ ابھی ہمارے ججز کو ہی کرنا ہے کہ کیا ان کی آف شور جو پروپرٹیس سامنے آئی ہیں صرف وہ فائز حصہ صاحب کا ایشو ہے یا ان کی وائف کا ایشو ہے لیگلی ان کے اوپر کوئی اس کی امپلیکیشن آتی ہے یا نہیں آتی لیکن حکومت نے اپنے لیے آ بیل مجھے مار والی ایک کیفیت پیدا کر لی سیاسی میدان میں تو جنگ جاری تھی ساتھ وکلا کو بھی انوائیڈ کر لیا ایک نئی ٹربل کھڑی کر لی معاشی میدان کی صورتحال دیکھیں جس کے اوپر ایک نومک سروے اور کل بجٹ پیش کیا جا رہا ہے پچھلے ایک سال کے اندر پاکستان کے جتنے اشاری ہیں وہ منفی سمت میں ہی ان کا رجحان ہے پاکستان میں برامداد نہیں بڑھ سکیں دیسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارا روپیہ ایک سو چار سے گر کر ایک سو ایک آون پہ آ جا گیا مارکیٹ کے اندر سو سے ڈیٹھ سو پہ چلا گیا ہمارے جو کرزوں کا بوجھ ہے روپوں کے اندر وہ تیس زار سے اکتیس زار ارب تک ہو چکا ہے کچھ ہبیس زار ارب تھا کچھ عرصہ پہلے تک اب وہ اکتیس زار ارب سے تجاوز کر چکا ہے ہماری جو انٹرس پییمنٹس ہیں وہ چودہ پندرہ سو ارب ہوا کرتی ہیں اب وہ اکیس بائیس سو ارب تک پہنچ گئی ہیں ہم فارٹی فور ہنڈر ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا تھا جس کو پی ایم ایل این کہتی تھی کہ ہم ڈبل کر سکتے ہیں ایٹ تھاؤزن بلین تک جا سکتے ہیں وہ پانچ سو ارب پہ کے گھٹے کے ساتھ چار ہزار ارب کی توقع ہے جو گروت ریٹ تھا اوورال وہ سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا جو ابھی تک اچیف کیا گیا ہے وہ اس سے آدھا ہے تو کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے مہنگائی دو گناہ تین گناہ ہو چکی ہے جو ہمارے انٹرسٹ ریٹ تھا سینٹر بینک کا پالیسی ریٹ اس کو ہم 3-4 فورڈ انکریز کر چکے ہیں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو بتائی جا سکے کہ انہوں نے اچیف کی استعمال کے اندر انہوں نے روپیہ گرایا تھا تو برامدار بڑھ گی انہوں نے نہیں بڑھی ٹین یا چار ارب ڈالر کی ایمپورٹ کمپریشن ہم نے اچیف کی اور اس کے نتیجے میں جو پوری ایکنومی گروت ہے اس کو بٹا دیا ایکنومی گروت بٹھانے کا مطلب ہی ہوتا ہے جب آپ ایکنومی کانٹریک کر دیتے ہیں اپنے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارا اوبرال ایکنومی کا سائز بھی کم ہو گیا سوہ تین سو ارب ڈالر سے کم ہو کر پونے تین سو ارب ڈالر پہ آگئی ہے تو جوب اپرچونٹیز ختم ہو جاتی ہیں مہنگائی اوپر چلی گی جوب اپرچونٹیز کم ہو گئی ساتھ اپوزیشن سڑکوں کے اوپر ہے وکلا کو آپ نے انوائٹ کر لیا ہے ججز بند کر رہے ہیں تو ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کوئی مصبت چیزوں کے پہلو تو کم ہے منفی چیزوں کے پہلو بہت زیادہ ہے یہ پورا کانٹیکس ہے آج کے پروگرام کا